انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی تین جنوری کو بیز جماد ثانی انشاءاللہ مرکز احیاء آثار برسغیر کم کم المقدسہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لی اہلہی و صلات و سلام علی اہلہ اما بعد اس وقت میں مخاطب ہوں مناسبت ولادت باسعادت خاتول جنت حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جشن مختلف طریقوں سے منائے جاتے ہیں اور وہ سب طریقے بڑے مستحسن ہیں مگر اس وقت ایک خاص جشن منائے جا رہا ہے اور وہ بیز جماد ثانی کی مناسبت سے کورسپانڈنگ ڈیٹ انگریزی تاریخ ہے تین جنوری اور مقام ہے کم المقدسہ حوزہ علیہ کم جناب فاطمہ معصومہ کم کی سرزمین اور وہاں پر مرکز ہے مرکز احیاء آثار برسغیر آپ ہمارے فیس بک پیچ پر مختلف پوسٹ کے ذریعے سے اس بات سے یقیناً آگا ہوں گے کہ ہم اس ادارے کو نہ فقط یہ کہ اون کرتے ہیں بلکہ ہم اس کا حصہ ہیں اور ہمارے انتہائی محترم دوست جناب علامہ طاہر عباس آوان صاحب جو واقعاً محقے کے اثر ہیں انہوں نے اس ادارے کے لیے بڑی زہمتیں برداشت کی یہ ادارہ تقریباً چودہ برس پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے تاریخ کے آس پاس ہی تاسیس پایا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کتابیں اور وہ آثار جو برسغیر کے ہیں سب کانٹیننٹ کے ہیں پاکستان اور ہندوستان کے اور پری پارٹیشن میں اگر آپ دیکھیں تو متحدہ ہندوستان لکھنو، ہیدراباد، دکن، بیہار اسی طریقے سے لاہور اور جو موجودہ پاکستان کے دیگر علاقے ہیں وہاں پر جو کام ہوئے تاریخ تشیعہ کے حوالے سے جن علماء نے اس پر کام کیا خدمات کی انجام دیں چاہے وہ تفسیر ہو تاریخ ہو اور براڈر کانٹیکس کے اندر کہ اگر دینی موضوع سے ہٹ کر بھی کسی موضوع پر کسی صاحب ایمان، کسی شیعہ نے عالم دین نے یا کسی اور صاحب فن نے کوئی کام کیا اور ان کتابوں کا اب نشان نہیں ملتا صرف ان کا تذکرہ کہیں کسی لائبریری کے اندر مل جاتا ہے تو ان کتابوں کا احیاء کیا جائے یہ اس ادارے کے بڑے مقاصد میں سے فقط ایک اہم مقصد ہے کہ جس کو میں آپ کے ساتھ اس وقت ڈسکس کر رہا ہوں الحمدللہ lot of ground has been covered خدا کا شکر ہے کہ محترم جناب علامہ طاہرہ ربا صاحبان صاحب کہ جو تقریباً پچاس سانٹھ ہزار کتابوں کا اسٹیمیٹ لیے ہوئے تھے یہ تو تیہ تھا کہ سارے کتابیں تو ہم ٹریس نہیں کر پائیں گے مگر یہ ہے کہ بہرحال ان میں سے سولہ سے اٹھارہ ہزار کتابیں ایسی ہیں کہ جن کا سراغ لگانے میں ہمارے محترم محقق اور ان کی پوری ٹیم کامیاب ہوئی اور ان کو اپنے پاس محفوظ کیا کئی کتابوں کی صورت میں کئی فوٹوکاپیز کی صورت میں کئی کتابیں صرف فوٹوگریفز کی صورت میں اور پھر اس کے بعد ماہ آپ کی جو لائبریری ہے اس کے اندر اس کو فیزیکل فارم کے اندر بھی محفوظ کیا گیا اور پھر ڈیجیٹالی بھی اس کو اپلوڈ کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگ خاص طور پر علماء محققین اس سے برحراز استفادہ کر سکیں آپ ویب سائٹ پر جا کر ان کتابوں کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ دیگر بہت ساری ہزاروں کتابیں ہیں جو اس وقت پائپ لائن میں ہیں جن کو وقتاں فوقتاں اپلوڈ کرنا ہے لہٰذا اس موقع پر میں آپ کو دعوت دینا چاہوں گا خاص طور پر وہ مومنین جو ایران کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جو وہیں پر ہیں وہ علماء کرام بھی طلاب بھی اور اسی طریقے سے وہ مومنین جو زیارت کی غرص سے وہاں پر گئے ہوئے ہیں یا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تین جنوری بیس جماعت ثانی کے مناسبت سے یہ پروگرام مرکز احیاء آثار برسغیر کی جانب سے منقض ہو رہا ہے آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیے یہ انشاءاللہ پروگرام ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہمارے فیس بک کے اوپر بھی پیج پر بھی لائف نشر کیا جائے تاکہ مومنین اس سے استفادہ کر سکیں اور وہ دیکھیں کہ واقعا حوضہ علمیہ کے اندر چاہے وہ نجف ہو قوم ہو ان مختلف حوضہ علمیہ کے اندر کیا کیا کام ہو رہے ہیں خاص طور پر یہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے برسغیر کے حوالے سے بڑا ایک منفرد کام ہے اور سالوں پر محیط ہے یعنی چودہ برس پہلے تو اداری کی تاثیر سوئی تھی مگر اس سے پہلے جو اس کی پرپریشن تھی وہ اور اس سے پہلے سالوں سے جاری تھی ہماری جب ملاقات بھی تو واقعا میں بہت متاثر ہوا تھا اور اس وقت سے پھر ہماری دوستی انتہائی گہری دوستی میں تبدیل ہو گئی اور میں نے ان سے بہت استفادہ بھی کیا خود میں نے اپنے پی ایش ڈی کے تھیسس کے لئے بھی ان سے بہت زیادہ رہنمائی لی اور دیگر موقعوں پر بھی میں ان سے استفادہ کرتا رہتا ہوں مختلف موقعوں پر مجھے مولانا طاہر عباس آوان صاحب کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا جناب حضرت علامہ طالب جوہری علی اللہ مقامہ بہت پسند کیا کرتے تھے ان کے انداز اور ان کی رویش کو اور جب بھی جناب مولانا طاہر عوان صاحب تشریف لاتے کرانچی میں تو جناب علامہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ ان کی خصوصی نشستیں ہوتی اور میں خود اس کا گواہ ہوں موضوع خلافت نہیں ہے موضوع باشات نہیں ہے موضوع ہے میرے علی کی ولایت اب آخری جملے امام سالبی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر مولانا کیا نام ہے اس کا ارائیس اتی جان چونکہ آپ بہت بڑے کتاب شناس ہیں ایران کے اس لئے میں نے سوال کر لیا ارائیس اتی جان امام سالبی کی تفسیر ہے اس سے جملہ پڑھ رہا ہوں اور کتاب میرے گھر میں رکھی آکے دیکھ لینا اور اسی طریقے سے آپ دیکھی چکے ہیں کہ مختلف علماء کرام اور بزرگان کس طریقے سے اس ادارے کو وزٹ کر رہے ہیں جناب آیت اللہ قیلو الغربی نے حالیہ دنوں اس ادارے کا وزٹ کیا تھا اسی طریقے سے جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا اپنی مجالس کے اندر جناب علامہ ساجد نقوی صاحب علامہ سید علی نقی صاحب کے فرزن پروفیسر مولانا علی محمد صاحب انہوں نے بھی اس کو وزٹ کیا اور یہ ایک پوری تعداد ہے اور بہت سے علماء اس کو اپنے خواب کی تعبیر بتاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ادارہ دیکھ کر مجھے بہت مسررت ہوئی دلی مسررت ہوئی اور ایک لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ادارہ میرے خوابوں کی تعبیر ہے کہ یہ وہ کام تھا جس کو ہم کرنے کا سوچ رہے تھے ارادہ کرتے تھے لیکن نہیں کر پاتے تھے لیکن بہرحال جناب علامہ آہر آوان صاحب نے اس کام کو انجام دیا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ادارے کو وزٹ بھی کریں جب آپ ایران جائیں اس ادارے سے استفادہ بھی کریں اور اس ادارے کی طرف دیگر اہباب کو متوجہ بھی کریں اور اس ادارے کے ہاتھ مضبوط بھی کریں جیسے کہ یہ کام واقعاً بہت محنت طلب بھی ہے اور اس میں بہت سرمایہ کی بھی ضرورت ہے اب تک بہت کچھ اس حوالے سے سرف کیا جا چکا خرچ کیا جا چکا مگر ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے نہ فقط یہ کہ توجہ کی درخواست ہے بلکہ تعاون کی بھی گزارش ہے ایک اور چیز جو مجھے یقیناً بیان کرنی ہے کہ اس موقع پر جو یہ پروگرام ہونے والا ہے اس میں تین کتابیں ہیں جن کی تقریب رونمائی ہے اس میں ایک لعوام تنزیل کا اردو ترجمہ اہل علم جانتے ہیں لعوام تنزیل کتنی بڑی تفسیر ہے شیعہ تاریخ کی بلکہ عالم اسلام کی اور وہ لاہور کے اندر لکھی گئے ہائریین جناب اللہمہ ہائری اور ان کے فرزن ان کو بھی ہائری ہی کہا جاتا ہے ان دونوں نے مل کر لکھی تو اس کے پہلے جلد کا اردو ترجمہ اور اسی طریقے سے انگریزی ایک کتاب ہے جو علماء کے حالات پر تحریر کی ہے جناب مولانا ابباس صاحب نے جن کا تعلق مانچسٹر سے اور اس کتاب کی بھی تقریب رنمائی ہے اور ایک کوشش حقیر کی بھی ہے جناب مولانا مصطبا وکیل صاحب کی ہمکاری میں ایک کتاب ہم لوگوں نے بھی ترتیب دی جناب اللامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ ان کی سترہ تقاریر ہیں اور وہ سترہ تقاریر حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم متعلق ہیں اور ان کو تحریری طور پر زبط تحریر میں لائے گیا اور بڑی ارقریزی کے ساتھ بڑی زہمتوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ اسے محفوظ کیا گیا اور اس کے اندر ویلیو ایڈیشن بھی کیا گیا منابع کی تخریج کے حوالے سے اور اسی طریقے سے اس کو کلر فل بھی بنایا گیا تو وہ کتاب بھی انشاءاللہ وہاں پر تقریب رنمائی اس کی بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہ پی ڈی ایف کی صورت میں بھی آویلیبل ہوگی تو اس کا نام ہے ذکر سیدہ بزابان رشید ترابی ارادہ یہ ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی بعض بزرگان نے اس حوالے سے کوشش کی تھی برسوں پہلے اور مختلف مجموعہ تقاریر جو انلامہ رشید ترابی کے ہیں ان کو منظر عام پر لائے گیا تھا لیکن یہ کہ یہ کام تو بہت بڑا ہے اس لئے کہ انلامہ رشید ترابی صاحب کی تقاریر ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور جناب حادی اسکری صاحب نے اسے محمدی ٹیپ بینک کے فورم پر پلیٹ فارم سے یوٹیوب کے اپنے چینل پر اسے اپلوڈ کرنا شروع کیا اور اس پورے کام کے اندر وہ بھی ہمارے شریک کے کار رہے تو اس میں سے وہ تقاریر جو خاتون جنت سے متعلق ہیں سلام اللہ علیہہ انہیں الگ کر کے پھر ان کو تحریر صورت میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ایک سال سے زیادہ ہو گیا اسے مہنت کرتے ہوئے بلکہ ڈیڑھ سال تقریباً ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ کتاب اس پوزیشن میں آئی کہ ہم اسے شائع کر سکیں تو مرکز احیاء آثار برسغیر انشاءاللہ اس کتاب کو بھی شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس ادارے کو کامیابی عطا فرمائے اور جو مقاصد ہیں ان کی تکمیل میں پروردگار عالم توفقات میں اضافہ فرمائے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کی زہمتوں کو تمام کروں گا آپ کی توجہات کا شکریہ اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تین جنوری کو بیز جماعت ثانی انشاءاللہ مرکز احیاء آثار برسغیر کم المقدسہ میں